اسلام علیکم امید خیات بہت بہت بات ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ابتدہ چلوں کیا آپ کے تعلیمی دارے جو ہیں وہ 18 جنوری سے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے بہت بڑی انویسمنٹ آ چکی ہے اور آپ ایک سائیڈ اور نوٹیفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر واضحاتور پر لکھا گیا ہے کہ تعلیمی دارے کھولنے کے متعلق جو ہے ایک جو میٹنگ گیا ہے 14 یا 15 جنوری کو رکھی گئی ہے اور دوسری جو میٹنگ گیا ہے وہ 19 جنوری کو رکھی گئی ہے ان میٹنگگز میں جو ہے کون سے فیصلے کیے جنگے آپ کے پروموشن کے متعلق یا آپ کے امتعانات کیسے لیے جائیں کس منت میں لیے جائیں اور آپ کے تعلیمی دارے کیا فربری میں کھولے جائیں مارچ اپریل میں کون سی منت میں آپ کی تعلیمی دارے کھولے جائیں انس میٹنگ میں کیا کیا فیصلے ہونے جارہے ہیں اس لئے آپ تمام طلب و طلبہ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو لازمی لازمی اینڈ تک نہیں دیکھیں گے آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی اس لئے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھ لیئے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لازمی لازمی سے ایک لائک کر دیں اور جو نیو اس چینل پر وزیٹر آ رہے ہیں ان سے چھوٹی سی ریکویسٹر ہے اس چینل کو لازمی لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور سا جو بل ایکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے انیویس اپڈیٹ آفتہ بروقت پہنچ سکیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاہت چلیں چودہ یا پندرہ جنوری کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کون سا فیصلہ کیے جائے گا یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے جو چار جنوری کی میٹنگ کی گئی تھی اس میں جو ہے وزیر تعلیم شفقت میں موسیٰ آپ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ آپ کے تعلیمی دارے جو ہے اٹھارہ جنوری پچیس جنوری اور ایک فروری کو جو ہے کھول دیے جائیں گے اب جو ہے اس میٹنگ میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو کرونا وائرس کا جو گراف ہے وہ بسیکلی نیچے آ رہا ہے یعنی کم ہو رہا ہے کرونا وائرس کی جو مزید جو سیچوشن ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے اس لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا لیکن اب جو چودہ یا پندرہ جنوری کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کے تعلیمی دارے کھوڑے جائیں یا نہ کھوڑے جائیں وہ آپ کی سپیس پر فیصلہ ہو گا یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں دیکھیں پہلے تو گراف جو ہے کرونا وائرس کا کم ہوتا نظر آ رہا تھا لیکن جو چودہ یا پندرہ جنوری کو میٹنگ ہوگی اس میں جو ہے دیکھا جائے گا کہ گراف کرونا وائرس کا جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے اگر نیچے آ رہا ہوا تو آپ کے تعلیمی دارے جو دیت سپتائی کی ہیں ان پر جو ہے کھول دیے جائیں گے جو انیس جنوری کی میٹنگ ہوگی اس میں جو ہے جو چودہ یا پندرہ جنوری کو فیصلہ ہوگا اس کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے گا اس کے بعد جو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے تعلیمی دارے کب سے اوپن کیے جائیں لیکن ابھی تک جو ڈیٹس بتائی کی ہیں وہ اٹھارہ پتچیس اور ایک یہی آپ کی کنفرم ڈیٹس ہیں اور ابھی جو نیو آنسمنٹ آ رہی ہیں لیکن وہ ابھی جو چودہ یا پندرہ جنوری کو میٹنگ ہوگی اس میں جو ہے فائنل فیصلے کیے جائیں گے تو جہاں تک پروموشن کی بات آجتی ہے بہت زیادہ سٹوڈنس پرشان ہیں کہ کیا آپ تعلیمی دارے میں زید وان رہے تو ہماری پروموشن کی جائے گی تو اس کے متعلق جو ہے زیرہ تعلیم سندھ کے جانب سے بھی ایک آنسمنٹ آ چکیا وہ بھی آپ کو میں بتا دیا ہوں اس سے پہلے جتے بھی سٹوڈنس ہیں ابھی تک بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ لازمی لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے ٹاپ سپیک چینل ہے اس کو تمام تل بہت بہت سبسکرائب کریں اور ساتھ جوڑے بیلیکن کو آج پر پریس کر دیں تو جہاں تک پروموشن کی بات آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دیا چلو پروموشن کی ابھی بات نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مطلب کہ امتیانات کی ڈیٹ رکھتی جاتی ہے اگر ڈیٹ جو ہے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی جو ہے پروموشن کے بتلق بھی جو ہے سوچا جائے گا ابھی اس سے پہلے کوئی فیصلہ پروموشن کے بتلق نہیں کیا جائے گا یہ بات آپ نے اپنے ذہن سے جو ہے نکال دیں اور اس کے بعد جو ہے ایم سی کیوز پیپر بہت زیادہ سٹوڈنسی پریشانی ہیں لیکن میں آپ کو بتا چلو وان سے ایڈ کلاس تک کے جو جتنے نی طلبوں طلبات ہیں ان سے فیفٹی پرسنٹ مارکس کے ایم سی کیوز لیے جائیں گے اور فیفٹی پرسنٹ مارکس ان کو جو ہے ہومورکی بیس پی جو ہے دیے جائیں گے لیکن اب جو نائن ٹین ٹین ٹول کلاس کے اس کو ایسا نہیں کیا جائے گا ان سے جو ہے ایم سی کیوز بھی لیے جائیں گے اور تھیوری بیس بھی جو ہے پیپر لیا جائے گا اور جو پریکٹیکل ہیں آپ کے وہ فائنڈی کینسل ہو چکے ہیں اور جو ابھی انہیس جنوری کو میٹنگ ہوگی وہ ایم سی او سی کی میٹنگ ہوگی اس میں بھی یہ فیفٹی جو ہے دوبارہ ریویو کیے جائیں گے اور آپ کو میں بتا چلو جو کرونا کی سیچوئیشن ہے وہ ابھی جو ہے چودہ یا پانہ جنوری کو جو ہے آپ بتا دی جائے گی کہ اوپر اپ ہو رہی ہے یا ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ تمام تدبہ تدبات میں بالکل پریشاد نہیں ہوں اور آپ کو جو انتیانات ہیں وہ میئی یا جون میں جو ہے لیے جا سکتے ہیں اس سے پہلے پہلے آپ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لیں اور ابھی تک بھی جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جوڑے بلیکن کو آپ کو پریش کر دیتا تاکہ ہماری سپورٹ ہو جائے گی اور آپ تمام تدبہ تدبہ کی بھی اس طرح سے میں آپ کو سپورٹ کرتا رہوں گا تو آپ کو متعلق بیان آیا ہے وہ آپ کا میئی اور جون تک جو ہے آپ کے امتیانات لیے جا سکتے ہیں 9,10,11,12 کلاس کے تو مزید کوئی اننسمنٹ آئے گی آپ تمام تدبہ تدبات کو اس چینل پہ برواست پہ جائے گی تو امید کہ آپ تمام تدبہ تدبات کو ویڈیو اچھے لگئے کہ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ